لو جی بارت کی ٹیم اسٹریلیا کے آگے ریت کی دیوار بن کر ثابت ہوئی وہ ٹیم جو ہارنے کا نام نہیں لیتی تھی لیکن فائنل میں عبرتناک شخص کا سامنا کرنا پڑا بارتی میڈیا اس وقت اپنے کھلانیوں کو گالیاں دے رہا ہے وکرن گپتہ نے بڑا بیان دے دیا ہے وہ ہم آپ کو سب سے قہلے بتاتے ہیں وکرن گپتہ نے کہا کہ ایسی ٹیم کے اوپر جہنم کی لانت ہو ایسے ٹیمٹ پہ لانت ہو ایسے کھلانیوں کے اوپر لانت ہو جو انہوں نے پہلے تو میج جیت دی ہے جب فائنل میج تھا بڑا میج تھا اہم میج تھا لیکن وہاں پہ ان کھلانیوں کو موت پڑ گی ہے وہاں پہ ان کا ٹیمٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے آئی پیل کے اوپر اتنے پیسے لگاتے ہو اتنے کھلانی مہنگے مہنگے خریدتے ہو لیکن اس ٹیمٹ کا ہم اچار ڈالیں یعنی لیکن گپتہ اس وقت اپنے کھلانیوں کے آگے کھلانیوں کو خوب گالیاں دے رہے ہیں بارتی میڈیا سکت چی کو پکان میں لگا ہوا ہے بارتی اس وقت اپنے ہوش گواں بیٹے ہیں وہ اپنے ہی کھلانیوں کو اپنے ہی منیجمنٹ کو گالیاں دے رہے ہیں اس کے بعد پھر لیکن گپتہ نے تاریخ پیچھے والی ماضی کی تاریخ یاد کروائی انہوں نے کہا کہ یہی ہماری ٹیم کا حاشرتہ ورلڈ کپ میں جب ہماری بڑی ٹیم تھی اس کا بھی یہی حادثہ پہلا کوئی میچ نہیں ہاری فائنل میچ جب تھا وہاں پہ بھی اسٹریلیا نے عبرتناک شکاست دی تھی یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بارت اسٹریلیا کو کبھی نہیں بولے گا انڈر نائنٹین میں بھی اسٹریلیا نے بارت کو شکاست دی ہے اور ورلڈ کپ بڑی ٹیم جو تھی اس میں بھی انٹرنیشنل ٹیم اس میں بھی اسٹریلیا نے ہی بارت کو عبرتناک شکاست دی ہے تو اس وقت بارت جو ہے وہ بڑا گسے میں ہے بارتی اس وقت اپنے آپ گلاریوں کو گالیاں دے رہے ہیں اس وقت اپنے نینے اپنے مطلب اپنے آپ کو کیا سے کیا کر رہے ہیں اس وقت بارت میں توڑ پھوڑ ہو چکا ہے ٹی ویاں ٹوٹ چکی ہے ہمارے پروسی ملک کے اندر وہ ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے قبل آپ کو بتا دے چلے کہ اسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو تری پر رنس کا ٹارگر دیا ایک وقت لگ رہا تھا کہ بارت نے اس میچ میں واپسی کر لی ہے بڑا اچھا مومنٹن تھا جب چھے وکٹیں گل گی تھی دو سو رنس کے نیچے نیچے لیکن اس کے بعد ایک اچھی پارٹنشپ رہی زبرتس رہا وہ میٹ وہ ایننگز اس میں چھہلیس رنس بنائے اسٹریلیا کے کھلاریوں نے پارٹنشپ بنائی ہے وہ پارٹنشپ اسٹریلیا کے لیے بہتر ثابت ہوئی ہے جو ہاں میں بارتی ٹیم ڈیڑھ سو رنس بھی پورا نہ کر سکی